المجاتلہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے جھگڑتی تھی اور اللہ سے شکوا کر رہی تھی اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا اور یہ لوگ بے شک ایک نامعقول اور جھوٹ بات کہتے ہیں اور اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اس سے رجوع کریں جو انہوں نے کہا تھا تو ایک کردن کو آزاد کرنا ہے اس سے پہلے کہ وہ آپس میں ہاتھ لگائیں اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو پھر جو شخص نہ پائے تو روزیں ہیں دو مہینے کے لگاتار اس سے پہلے کہ وہ آپس میں ہاتھ لگائیں پھر جو شخص نہ کر سکے تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور منکروں کے لیے دردناک عذاب ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ زلیل ہوں گے جس طرح وہ لوگ زلیل ہوئے جو ان سے پہلے تھے اور ہم نے واضح آیتیں اتار دی ہیں اور منکروں کے لیے زلط کا عذاب ہے جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا اور ان کے کیے ہوئے کام ان کو بتائے گا اللہ نے اس کو گن رکھا ہے اور وہ لوگ اس کو بھول گئے اور اللہ کے سامنے ہے ہر جیس کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے کوئی سرگوشی تین آدمیوں کی نہیں ہوتی جس میں چوتھا اللہ نہ ہو اور نہ پانچ کی سرگوشی ہوتی ہے جس میں چھٹا وہ نہ ہو اور نہ اس سے کم کی یا زیادہ کی مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں پھر وہ ان کو ان کے کیے سے آگاہ کرے گا قیامت کے دن بے شک اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا جن کو سرگوشیوں سے روکا گیا تھا پھر بھی وہ وہی کر رہے ہیں جس سے وہ روکے گئے تھے اور وہ گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو تم کو ایسے طریقے سے سلام کرتے ہیں جس سے اللہ نے تم کو سلام نہیں کیا اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہم کو عذاب کیوں نہیں دیتا ان کے لئے جہنم ہی کافی ہے وہ اس میں پڑھیں گے پس وہ برا ٹھکانہ ہے اے ایمان والوں جب تم سرگوشی کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرو اور تم نیکی اور پرہزگاری کی سرگوشی کرو اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم جمع کیے جاؤگے یہ سرگوشی شیطان کی طرف سے ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو رنج پہنچائے اور وہ ان کو کچھ بھی رنج نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کے حکم سے اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے اے ایمان والوں جب تم کو کہا جائے کہ مجلسوں میں کھل کر بیٹھو تو تم کھل کر بیٹھو اللہ تم کو کشادگی دے گا اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو تم اٹھ جاؤ تم میں سے جو لوگ ایمان والے ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے اللہ ان کے درجے بلند کرے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے اے ایمان والوں جب تم رسول سے راستارانہ بات کرو تو اپنی راستارانہ بات سے پہلے کچھ صدقہ دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور زیادہ پاکیزہ ہے پھر اگر تم نہ پاؤ تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تم اپنی راستارانہ گفتگو سے پہلے صدقہ دو پس اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو معاف کر دیا تو تم نماز قائم کرو اور سکات ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ کا غصب ہوا وہ نہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے ہیں اور وہ جھوٹی بات پر قسم کھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں اللہ نے ان لوگوں کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے بے شک وہ برے کام ہیں جو وہ کرتے ہیں انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے پھر وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے پس ان کے لیے زلت کا عذاب ہے ان کے مال اور ان کی اولاد ان کو ذرا بھی اللہ سے نہ پچا سکیں گے یہ لوگ دو سا خوالے ہیں وہ اس میں رہیں گے جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو وہ اس سے بھی اسی طرح کی قسم کھائیں گے جس طرح تم سے قسم کھاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی چیز پر ہیں سن لو کہ یہی لوگ چھوٹے ہیں شیطان نے ان پر قابو حاصل کر لیا ہے پھر اس نے ان کو خدا کی یاد بھلا دی ہے یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں سن لو کہ شیطان کا گروہ ضرور برباد ہونے والا ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ زلیل لوگ ہیں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور بیرے رسول ہی غالب رہیں گے بے شک اللہ قوت والا زبردست ہے تم ایسی قوم نہیں پا سکتے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اور وہ ایسے لوگوں سے دوستی رکھے جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں اگرچہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے کیوں نہ ہو یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے اور ان کو اپنے فیض سے قوت دی ہے اور وہ ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہرے جاری ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں اور اللہ کا گروہ ہی فلہ پانے والا ہے موسیقی موسیقی